ہم جب عام طور پر مسلمان سے پوچھیں گے جب پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سارے جہاں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے اور جواب ملیں گا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمارے والدہ سے زیادہ ہمارے والد سے زیادہ ہمارے بیٹے سے زیادہ ہمارے اہلیہ سے زیادہ جواب ایک ہی ملیں گا سب سے زیادہ محبت کس سے کس سے اللہ سبحانہ وتعالی سے ماشاءاللہ آپ لوگ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ماشاءاللہ الحمدللہ اچھی بات ہے کہ آپ سب لوگ کو سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ خوشی کی بات ہے لیکن مثال کے طور کے اپر سپوز آپ آپ کے گھر سے ایک روز صبح میں نکل جاتے ہیں اور آپ گھر سے نکلنے کے بعد آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے برے الفاظ استعمال کرتا ہے جب آپ گھر پہ شام میں واپس دھوٹیں گے اور آپ کو مانوں پڑھیں گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالیاں دی برے الفاظ استعمال کئے آپ کو جب پتا چلیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ کو پتا چلیں گے آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو بہت برے برے گالیاں دی برے الفاظ استعمال کئے تو آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے ماریں گے اور کیا مانش کیا لیں گے انتقام لیں گے ماشاءاللہ آپ اگر گھر پہ واپس لوٹیں گے آپ کو معنوم پڑھیں گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کیا والدہ کو بری بری گالیاں دے رہا ہے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے آپ انہیں ماریں گے آپ انتقام لیں گے آپ اس کو ٹھکانے پہ لے گائیں گے ہاں کہ نہیں بلکل اس کی جررت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو انہیں گالی دی آپ ان کو ٹھکانے پہ لے گائیں گے اگر آپ کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرے کو بھاڑے پہ لے گائیں گے لیکن اس کو سبق سکھائیں گے سکھائیں گے کہ نہیں نہیں شک ہاں کہ نہیں ماشاءاللہ کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں وہ پڑوسی کی جررت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو غالی دی میرا وجہ بری 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 بات کہا ہم جب گھر پہ واپس لوٹیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسی کے ٹھکانے لے گائیں گے اس کو سبق سکھائیں گے اگر ہم خود خود کے پاس طاقت نہیں ہیں تو ہم بھاڑے پہ لوگ کو لے گائیں گے لیکن اس کو سبق سکھائیں گے سکھائیں گے ہاں کہ نہیں ماشاءاللہ کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر ایٹی ایٹ ٹو آیت نمبر نینی ٹو میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا ان نے اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف سب سے بری بات کہی جو شخص کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بڑی گالی دی سب سے بڑی گالی دی اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنہ وہ شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بڑی گالی کہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے وَقَالُ تَقْزُ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لقد جیتو مشاہن ادہ تقادو سماوات و تفتنا منو اعزدو یہ جو آسمان ہیں ان کے پاس آسمان کے پاس اگر ذرا بھی جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا وطن شک الارضو یہ زمین پھٹ اٹھتی وطخیر الجبال احدہ اور یہ پہاڑ گر پڑتا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ کے خلاف کس نے بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا اس نے اللہ کے خلاف سب سے بری بات کہی اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا اگر زمین کے پاس جذبہ ہوتا تو زمین کھل اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی اثر نہیں ہر روز ہمارے گیر مسلمان دوستو ہمارے ہندو دوست ہمارے عیسائی دوست کہہ رہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھوڑ سکتے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے والدہ سے زیادہ والدہ سے زیادہ ہمارے بیٹے سے زیادہ ہر روز ہمارے پڑوسی ہمارے کلیگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم سکول میں جاتے ہیں ہر روز ہمارے عیسائی دوست ہمارے ہندو دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھوڑ سکتے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں والدہ سے زیادہ والد سے زیادہ اگر کوئی والدہ کو گالی دی تو آپ کہہ رہے تھے ہم اسے ماریں گے وہ بائیس آپ کہہ رہے تھے ہم بدلہ لیں گے ہم اسے ٹھکانے پہ لے گائیں گے ہمارے والدہ کو کوئی اگر گالی دی تو ہم کو اس کو ٹھکانے پہ لے گائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سور مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر ایٹی ایٹو نینٹی ٹو کہ یہ لوگ یہ کرسچن لوگ یہ عیسائی لوگ یہ ہندو لوگ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے بڑی گالی دیرے جب کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھلتے کہنے کے لئے ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں صرف کہنے کے لئے واللہ صرف کہنے کے لئے اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اتنا کرتے ہی نہیں اگر کرتے تھے جب واللہ کو بڑی گالی دیتا ہے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسے ٹھکانے پہ لے گائیں گے ہم اسے ماریں گے اگر خود نہیں کر سکتے تو بھاڑے پہ لوگ کو لے گائیں گے اور یہاں ہر روز ہر روز ہمارے گیر مسلمان دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا اور ہم مو بھی نہیں کھول سکتے مو کھولنا تو بازو میں رہا ہم ان کا ساتھ میں ہاتھ بٹاتے ہیں ہاتھ بٹاتے ہیں مثال کے طور پہ جب کرسپس ہوتا ہے کرسپس پتا آپ لوگ کو کرسپس ہاں جب کرسپس ہوئے گا تو بہت سے مسلمان بھائے ہمارے عیسائی دوست کو کہتے میری کرسپس جنہوں جب آپ کہتے ہیں میری کرسپس آپ کیا کر رہے ہیں آپ شہادت دے رہے ہیں کہ نعوز باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچیر ڈسمبر کو بیٹا جنا آپ مسلمانوں شہادت دے رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوز باللہ پچیر ڈسمبر کو بیٹا جنا عیسائی لوگ کو صدا ننا دوسری بات رہی ہم صدا رہے تو نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا جنا موسیقی